ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسے اپنے شوہر کی شکایت کی اور بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعویٰ دیتا رہتا ہے اور وہ ٹھیک تھک جاتی ہیں کھانا بنا بنا کے ان کی ممانداری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت وہاں پس چلی گی کوئی دیر بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شوہر کو بلایا اور فرمایا آج میں تمہارا ممان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اس وقت لگا کر میند سے اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی اور زبادہ استقلید آقبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کہ آپ دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی اس کے پیچھے بھوز سے ہشرات بچھو اور بھوز سے میں ایک ہشرات گھر سے بے نکلے یہ عجیب غریب مندہ دیکھ کر بے ہوش ہوگی اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اسے فرمایا یہ ہوتا ہے جب گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات مشکلات ازمیشیں اور میں ایک اندار جاندار گھر سے بے لے جاتا ہے یہی وجہ ہوتا ہے کہ تم میند کر کے اس کی خدمت مگدہ کر درو جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے اس گھر سے بہتر اور کیا ہے کہ جو ہر چھوٹے بڑے کے لئے کھلا رہے ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بکشش نازل ہوتی رہتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اس سے نوازتے ہیں انہوں نے پوچھا کسی نام سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے میرے عزیزو جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخر بار ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے خلوص محبت کرے ساتھ بے خلوص محبت کرے